سب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جب سے میں نے سیاست میں قدم رکھا ہے تو میں آج اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک دم پسماندہ علاقے میں آج میرا یہ دورہ جو ہوا اور بالا پوٹ کی پنچائت کی ایک وارڈ ہے دور میں آکے میں لوگوں کے حالات اور لوگوں کی سمسے ہیں جو ہے پرابلمز دیکھیں بڑا ہی احران ہوا اور میں نے آج ایسا عظم کیا ہے کہ میں میرے اللہ نے لوگوں کی پرابلمز جو ہے انریبل گورنر اپنے چیف سیکٹری صاحب بی سی صاحب ایس ایس پی صاحب سب کو جو ہے یہ عوام کی سمسے ہیں جو ہے یہ بالکل بتاؤں گا اور یہ میرا فرض بنتا ہے اور یہ بالا پوٹ کی عوام یہ امید رکھے کہ میں انشاءاللہ میرا عظم جو ہے آج تک میرے عظم میں کبھی بخلات نہیں آئی ہے تو میں اپنے عظم پہ پختہ اتر کے میں ان لوگوں کی سمسے ہیں جو انشاءاللہ حل کروں گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑر کی عوام پورا وشفاظ رکھے امید رکھے کہ پہلے کیا ہوا ہے وہ جانے پہلے لیڈر جانے اور ان کا خدا جانے لیکن میں نے عظم کیا ہے کہ بالا کوٹ کو میں اڈاپٹ کروں گا اور بالا کوٹ کو میں سنیری بالا کوٹ بنا کے دیکھوں سر لیڈر تو بہت سارے آئے لیکن کام کسی نے نہیں کیا ہے کام کسی نے نہیں کیا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب نے ہمارے لیے اپنا قیمتی سامنے نکال کر ہمیں وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے میں اتھا دل کی گرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے روڈ اگر بن جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا اللہ کا ترقی کرے گا شواق صاحب شواق صاحب زندہ بات شواق صاحب شواق صاحب شواق صاحب شواق صاحب